ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتھ یعنی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے اس اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتھ یعنی آپ کو ایک بار دل کی گہرہ ہے اسے پھر خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک سے اس پرگرام کو لے کے چل رہے ہیں اور آج بھی ہم قرآن کی فضیلیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے میں ہمیشہ اپنے پرگرام کا آغاز جس انداز سے کرتا ہوں آپ سب کو پتا ہے آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں میں آپ کا انتہائی شکر گزاروں کہ آپ ہمارے پرگرام کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ میری کوہ ہوسٹیں جو کل موجود نہیں تھی ان کو فیور تھا اور بیمار تھی اور وہ بہت مس کر رہی تھی آج بھی فیور ہے آج بھی تکلیف ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ویلچئر میں ہمارے پاس آتی ہیں اور بڑی تکلیف کے اندر ہے اور ابھی بھی انہیں بہت پین ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ویورز کو چھوڑنا نہیں چاہتی وہ کہتی کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اس رمضان کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ اس ٹرانسویشن میں شامل ہوں میرے ساتھ میری کوہ ہوسٹیں میں ہوں عائشہ خان اور سلیمہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا لیکن بات یہ ہے کہ ایکچلی واقعی ناظرین کو تو میں بہت مس کرتی ہوں اور مجھے بڑا پیار بھی مل رہا ہے فیڈبائک بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کو رمشہ کو مریم کو آپ کو میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی تھی کل میں گھر میں بیٹی سوچ رہی تھی کہ میں چلی جاتی لیکن یہ کہ آج میں بڑی ہمت کر کے میں آ گئی ہوں لیکن یہ کہ آج کا جو میں ٹوپک کی طرف آنا چاہوں گی کہ قرآن کے بارے میں ہم بات کریں گے تو میں ایک حدیث کے ساتھ اپنا پروگرام آج شروع کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو یہ بات میں دل سے بہت میں ایگری کرتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیمات میں ہم بڑے سے بڑا خرچہ کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں دنیاوی پڑھائی کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے لیکن جہاں تک امپورٹنٹ بات مسلمان کے لیے دین سیکھنا قرآن سمجھنا وہ جو قاری صاحب آتے ہیں آپ یہ دیکھیں ان کا حدیعہ کس قدر مختصر ہوتا ہے کم سے کم میں ہم انہیں راضی کرتے ہیں جبکہ یہ علم آپ کو جنت میں لے کر جائے گا آپ یہ سوچیں دنیاوی بہت مقتصر زندگی ہے لیکن اس سے جب آپ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں گے قرآن سے تو یہ آپ کو کہاں سے کہاں یہ علم لے جائے گا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں اپنے گھر میں بھی کوشش کرتے ہوں کہ قرآن سکھانے والے مولوی صاحب کو جتنا ہو سا کہ اچھے سے اچھا حدیعہ دیں اور میرے خال سے اتنا کافی ہے آپ اسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعی اس سے بلکل پیچھے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی حوصلہ افضائی اگر ہم اپنے جو بھی پڑھانے والے آتے جو دین کو سکھانے والے آتے ان کے ساتھ کریں گے تو ہمارے لیے اور بھی اچھا ہوگا اور ہم بھی اچھائیں گے کہ اور خاص طرح رمضان کا مہینہ اور سبھینے یہ دیتا ہی ہمیں یہ درس کہ آپ کس طرح سے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوائن کرتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا تعریف آپ کے سامنے پیش کروں پھر ان سے گفتگو کا آگاز کرتے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آجزی میں وہ مزہ ملا مجھے آجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ نکل گیا مجھے آجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ نکل گیا اور تیرے کرم کی مولا ایسی ہوا چلی تیرے کرم کی مولا ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سمھل گیا میں گرتے گرتے سمھل گیا میں تارک قرآن ہوں گا میرے ساتھ تشریف فرمائے مقصی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب جو کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی تھی اور قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر بہت گہرائی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے آج وہ پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے انہیں آج کے اس پروگرام میں دل کی گہرائی سے خوش آمنید کہتا ہوں اسلام علیکم حضرت کیسی ہے آپ کی طبیعت ماشاءاللہ اللہ کیسا ہے بہت شکریہ میرے ساتھ دوسرے میمانے ٹی وی چینل کے اوپر ہوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ آئل سکورس کرا رہے ہیں اور بہت اچھا بیک گران کے اوپر آواز نکالتے ہیں اور بہت پیارے انداز میں لے کے چلتے ہیں اپنی تمام چیزوں کو اویس خان صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمنید کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اور ہمارے اس شہر کے مشہور معروف سنافہ جو ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں مختلف نیجی چینل پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہیں فرید خرشیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمنید کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں اپنے جو شیف کا انٹرڈکشن کروں میں آئیشہ سے کہوں گا کہ آج ہماری شیف کا انٹرڈکشن آپ کریں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بہترین شیف ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں بہت اللہ نے زائقہ رکھا ہے ہمارے ساتھ ہے مریم اور ہمارے ساتھ ہے رمشاہب کے سام تو اسلام علیکم گرلز علیکم سلام علیکم اللہ کا شکر ہے مزکیا تھا نا مجھے بہت مزکیا آپ کو یہ تو کیوں نہیں تھا آپ تو وہ کیا گرے ہم نے بہت مزکیا آپ کو ان کو خوش کرنے کے لیاب گہری ہوئی ہم نے بہت مزکیا آپ کو اچھا مجھے بتایا مجھے بنا رہے ہیں آپ لوگ میں تو آج بنا رہی ہوں سنگاپورین رائس سپردس اور میں بنا رہی ہوں ہائیوے سٹائل شنواری کرائی اور ساتھ میں میں نے تھری انکریرین کوکنٹ مٹھائی بھی رکھی ہے اچھا کیا بات آج تو بہت آج تو میٹھا میٹھا بھی ہے بہت میٹھا بھی ہے بینیو بھال اچھا جی سلیم میں خرشید صاحب سے یہی درخواست کروں گا کہ ما شاہ اللہ کون سا کلام فرید صاحب ان کا نامی فرید احمد خرشیدی ہے اچھا یہ خرشیدی آپ نے کیوں شامل کیا کال ہمارے ساتھ دو مہمان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایڈوکیشن والا میں لیڈرشپ والا تو تقریبا سارے کے سارے کوئی خرشیدی والا کوئی یہ یہ کیا خرشیدی میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ رکھا ہے اپنے ساتھ کہ میرے استاد محترم الہاج خرشید احمد صاحب یہ ہے وہ میرے استاد محترم ماشاء اللہ جو بیلن اقوامی شروعات کے حامل آج تک آپ اتنے چینلوں پہ گئے ہو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اس انٹروڈیکشن کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو یہ ظاہر ہونے کا موقع نہیں ملا نہیں ملا آج میری سوال سے آپ کو جانا یہ بھی ایکسپوس کرا دیا آپ کو بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اب یہ پچھلے دنوں میں میں حضور کی بارگاہ سے آیا ہوں اور خانہ کعبت اللہ شریف کی زیارت کر کے آیا ہوں اور اللہ نے کرم کیا ہے کہ بائیس سال کے بعد میں اپنی میسیس کے ساتھ گیا تھا ماشاء اللہ اور پھر کرم یہ ہوا کہ پھر تقریباً جب میں وہاں سے وحصیل آیا تھا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا یہاں تو میں تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر حضور نے کرم کیا اور میں دوبارہ چلا گیا اور ایک مہا میں وہاں پر رہ کر آیا ماشاء اللہ سے اچھا ایک لائن سٹارٹ کرنے سے پہلے کیونکہ اتنی پیاری محفل چاہ لی ہے میں چاہتا ہوں کہ پور رونک محفل ہو جائے بائیس سال پہلے جانے کا ماضی میں کر دیکھیں اور ابھی میں تھوڑا سا کیا تبدیل ہے اسے ایک منٹ یہ بہت ساری تبدیلی کیونکہ وہاں تو شب و روز کام ہو رہے ہیں سب دوہزار پانچ میں میں گیا تھا اور اس کے بعد دوہزار تیس کے اندر میں گیا اسے تواف کے دوران جو ابھی جو پابندیہ ہے نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے پابندیہ احرام کی حالت میں جایا اب یہ یہ بات ہے کہ احرام کی حالت میں جب آپ فرس ٹیم جسے جاتے ہیں آپ جب تواف کریں گے اور اگر آپ سیکنڈ بارہ گر جانا چاہیں گے تو آپ کو عام کپڑوں میں نہیں جانے دیں گے تواف کے لیے یہ چینجنگ وہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پیش کرتا ہوں درد پاک پڑھ دیجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم ہر اکھل دامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے عشقوں سے راکم اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم دربار میں ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو پھر آکے کریں ہم توافِ حرم اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم ہر سال طلب فرما ہم ہر سال طلب فرما ہم شہر خستان ساپ جب نمک نمک ساپ سال نمک نمک دامت ٹی ہم دونوں کو میں نے دین آؤٹ کر دیا تھا پھر سات میں میں نے اس کی سوس تیار کی ہے سوس کے اندر میں نے گارلک چیلی ڈالا ہے مایونیز ڈالا ہے اور کچپ دو چمچ ڈال کے میں نے مکس کر لیا اس کی سوس کے لیے پھر میں نے انا ویجیٹیبلز کو سب کو کٹ کر کے سلائس کے اندر ساوتے کیا ہے جس میں کپسکم ہے کیبچ ہے کیارٹ ہے اور ہری پیاز ہے اس کو میں نے ساوتے کیا اس میں نے ہلکی سکا لال مرچ پاودر اور نمک ڈالا ہے تاکہ سبزی کا کھیکہ پان نہ رہی سابزی کا پھر میں نے ایک چکن کو بوائل کیا ہے بونلس چکن میں نے لی ہے اس کو میں نے بوائل کیا ہے اس کے اندر میں نے چکن ٹکا डالا ہے مسالہ سات میں میں نے سوسز جالی ہے چلی گارلک سوس سویا سوس اور وینگر یہ ڈال کے میں نے چکن کو بوائل کر لیا ہے سہی ہے اب سات میں میں نے بغار کا سامان تیار کریں جس میں میں نے کچھے مرچ پر کے پرے ، ، میں تمہارا چھ سے تک کے دور میں کیا ہے ہے ، میں چھ ساپ ہری مرچ میں مرچ میں کسی کر لیا ہے چی سال کریں ، ہرمسا بتایا ہے ہرمشا ہر مرچ ہے ، جب ہر پڑھا ہے , آج ہر ستائل خیر درست لیومی چکن روی کرا ہے ، چیڑھا ہے ، جب کی کن کو خلاف کرنا ہے تاریت کاریئی ہے ، چیڑھا ہے ، زیارہ دکھا ہے ، چیڑھا ہے جب کھنچ کھو ریٹی ہے جب آپ چکن کو واش کریں اس میں آپ ونیگر اور ونیگر سرکا اور ونیگر سرکا سرکا اور این تیسپون صور ڈائے گی آپ حاف کپ پانی میں چکن کو بھگو دیں سارا جو اس کی بھی بلد ہے سب واش آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کی چکن بھی بلکل نیت ان کھلیں ہو جائے گی آئیشہ کل آپ آئی نی اور ہم نے کافی میس کیا اور ہم علامہ صاحب صحیح کہتے رہے کہ آج بھی آپ ہمارے سر تشریف لائیں تکیہ ہماری آئیشہ بھی آپ سے پیشن کر سکے اور ہم نے کل جو موضوع رکھا تھا ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا تھا اور اس پر علامہ صاحب نے بڑی سہر انگیز گفت گئی لیکن بات میں تشنگی باقی رہ گئی تو ہم نے پھر دوبارہ آج اس موضوع کو انتخاب کیا ہے تو آپ جو سوال کرنا چاہیے بلکل مفتی نفیس صاحب جاؤں ایک تو مجھے آپ سے ملکے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی شخصیتی اتنی ماشاءاللہ نورانی ہے تو جو بات بھی کہیں گے اس پر یقین کرنے کا دل ہوارا بھی چاہے گا ناظرین کا تو ایک انیشلی سوال میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا درست دیتا ہے اور اس کا جو اس کو پڑھنا چاہیے وہ کیا سمجھ کے پڑھیں ضروری ہے یا اس کی خالی طرق کرنے سے بھی جو ہے وہ اہمیت ہے اس کی آوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالق الکتاب لا رعی وفی صدق اللہ مولانا لجیم ناتے رسول پاک ہے میری زبان پر ناتے رسول پاک ہے میری زبان پر میں معتبر نہیں تو کوئی معتبر نہیں قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے اور اللہ تعالیٰ کا یافاقی کلام جو انفرادیت رکھتا ہے پوری کائنات میں اللہ کی تمام الہامی کتب یہ واحد کتاب ہے جس کو ہر شخص اپنے بیگانے دوز دشمن اپنے پرائے اس سارے کے سارے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے حقانیت عظمت صداقت دیانت صداقت دیانت امانت شجاعت یہ ساری چیزیں اس میں مضمر ہیں میں نے ایک جگہ آکے چلے کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا آفاقی کلام ہے ملکل غادہ ملکل غادہ حضر ٹھیک ہے نا سنگی صاحب لیکن یہ اللہ کی مخلوق نہیں یہ مخلوق خدا بندی نہیں ملکل صحیح مامون کے دربار میں مامون رشید ویسے ہی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بہتی زیادہ لہذا مسئلہ کیا ہے مامون کے دربار میں ایک دہر چھڑ گئی اس کے پروردہ علماء سو علماء سو کہتے ہیں جو حکومت وقت کیا وزیفہ خور ہو اس کی روٹیوں کی خاک جھانے اور اس کا ٹھکانہ شریعت بتاتی ہے کہ جہنم کی آخری تیہ جہاں پر رکھیں وہاں پہ یہ بحث شڑ گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید مخلوق خدا ہے اللہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحث میں حصہ لیا اور ان کا موقع تھا کہ یہ مخلوق خدا نہیں ہے اس لیے کہ اگر مخلوق ہوگا تو مخلوق کا صفت ایک خاصہ کیا ہے فنا ہو جائنا ختم ہو جائنا تمام مخلوق یہ کلام اللہ قدیم ہے یہ صرف ام جائے گا جب قرآن کری ہوگی اس پہ کوئی حرک نہیں آئے لہٰذا اس پاداش میں یا اس جرم کی سزا میں بادشاہ وقت نے ان کو تیس کونوں کی سزا دی تیس کونوں میں ان کا ویسال ہو گیا جب ان کا ویسال ہو گیا تو امام شافعی تو ان کے بقائدہ یہ کیا کرتے تھے کہ امام شافعی نے ان کی کمیز کو لاکے اپنے جس میں کونے لگیتے ہیں مٹکے میں ڈال دیا بس وہی پانی پیتے اور دو سو تیس سال کے بعد کبر کھلی کھلی تو بس ایسے لگا تھا کفن مبارکہ کے ساتھ جیسے ابھی تازی لاش اتاری سبحان اللہ یہ قرآن کا زندہ ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سچ ہے اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا ہر دم ہر گز مٹ گئے دہر سے سب اس کے بٹانے والے کیا بات کیا بات تو لہٰذا ہوا کیا یہ حالت آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کی برکت سے خیر سے جس پر سب نے کام کیا اپنی اپنی نیز میں رہ کر اپنے اپنے علم کے مطابق اب جیسے آپ نے جو فرمایا اس کا جواب دے رہا آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے بلکل یہ سو فیصد نہیں ہزار فیصد درست بلکل لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمجھے کہاں سے بلکل قرآن مجید فرقان حمید سمجھے اس وقت جب استاد موجود ہو بلکل ہا یہ بات ہے بغیر استاد کے تو آپ گھبرا ہو جائیں گے تو سمجھے نہیں آپ کو سمجھیں نہیں آپ کو سمجھیں نہیں آیا کیا بولا کیا ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے معنوی ہے دوبار سے ایک ایک لفظ کے چارچر معنے رکھتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہیں ظاہر ہیں کہیں باطن ہیں کہیں ابتداء ہیں کہیں امتیار ہیں تو یہ جو چارچر معنے گمراہ ہونے کے بہت چانسز ہیں ٹھیک ہے نا گمراہ جائے گا وہ اس لئے گمراہ جائے گا کیونکہ استاد سے ہی علم آتا ہے نا بھائی کتابوں سے تو نہیں آتا بلکل صحیح اگر کتابوں سے آتا تو پھر آپ کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار کتابیں ہوتی کتابیں تو چار ہوں پڑھانے والے استاد آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک بات ایک ایک در حقیقت یہ رسول اللہ کی صیرت وہ بارکہ بھی ہے ماشاء ام الممن عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے کسی نے سوال کیا کے لوگوں نے کہ آپ رسول اللہ کی صیرت کے متعلق بتائیں صیرت کہتے ہیں باطنی اچھائی ہو صورت جو ہے ظاہری اچھائی ہو تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو ٹھیک ہے نا یہ پورا کہ پورا قرآن باہر بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک دونوں کو ملا دے تو کیا ہوگا بس آئے 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 کیا غرب کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس حالت کے اندر ہے تو اب آپ کہاں سے اندر ہے اس کی کسی چیز کا اچھا آجائی ہے اگر کوئی شخص مانا کے مفہوم کے ادبار سے نہیں کیا تو چونکہ یہ برکت والا کلام ہے رحمت والا کلام ہے عزمت والا کلام ہے اس کی برکتیں کہیں نہیں جاتی سبحان اللہ لہذا اس کی آپ اس کا حدیث پاک سے دلیل دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بھیجا صحابہ رضو اللہ تعالی نے مجمعین کا وہ گئے بیشار تبلیغ دین کی غرض سے جب وہ واپس ہو رہے تو ایک بستی میں چلے گئے وہ بستی والے اتنے نامراد تھے کہ ان بستی والوں نے ان کی کوئی پذیرائی نہیں کی ان کو پانی تک نہیں پوچھا ان لوگوں نے ایسی بڑے غصے میں تھے ان لوگوں نے ایسی بڑے غصے دیتے ہیں ان لوگوں نے ایک شکل پانی تک ہوا بھائی کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ میں سے کسی کوئی منتر بغیرہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہاں مطلب کہاں مالا جو سردار ہے نا اس کے سر میں شدید درد ہے تو اس درد کو پڑے اور وہ غائب ہو جائے ایک صحابی تو ایسی غصے بہتے ہیں ان لوگوں نے کہاں ہمیں آتا ہے لیکن ہم سو بھیڑے لیں گے وہ بھانا رہا گیا اپنی سردائی کا اس نے کہا کہ تُو عجیب و غریب آدمی ہے کہ سو بیوڑے دے رہا ہے لینے دل لے کر رہا ہے میرا سر پھڑا جا رہا ہے درس سے وہ آئے اور آنے کے بعد ان نے پڑھا اور پڑھ کر دم کیا اور ان کو سو بیوڑے مل گئے جب آئے تو سردائی دریاں فرمایا یہ کیا ہے بھائی انہوں نے پورا ماجرہ سنا دیا رسول اللہ خوش ہوئے کہ ہمیں بھی کچھ بھی دے لہٰذا رسول اللہ نے یہ دریاد کیا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ تم نے پڑھ کے کیا دن کیا تھا اللہ 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 اب دیکھئے آپ وہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو خوش بھی نہیں سمجھائی تھی بس میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سات دفعہ دم کرتی وہ خود خصورت بات کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو رقیہ پڑھا یعنی سورہ شفا شریف پڑھ دیا اور تم نے وہ کیا تو یہ یاد رکھو بہت بڑی وہ ہے تو لہذا جت کو بھی درد ہو تکلیف ہو وہ سورہ فاتحہ کو سات دفعہ پڑھ کے سورہ ترہم بات ہے یہ اچھا ایک تو بات یہ بھی ہے اور ایک یہ کہ لا علاج مریض ہے دوائیں ہو رہی ہیں ہونے دیجئے اس پر بھی دم کر دیجئے اور فضل کی سنت و فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں اور اس کی دواؤں پہ دم کر دیں بہت شکریہ بہت شکریہ عائشہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم جو سیس رہے ہیں اور بہت سارا وزیفی کے حوالے سے رہنے گفتگو کی ان کی مسکرات کتنی پیاری ہے اللہ نے پہلے ہی آپ تکاتا ہے کہ کتنی نورانی شخصیت ہے یہ تو جو بولیں گے اس دل چاہتا ہے یقین کریں میں اپنے پیماؤں سے کچھیں گوڑھا ہوں میں جو قرآن اور حدیث ہے اس طور پر نہیں کیا رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کی بات اثر رکھ رہی ہے نہیں بات یہ کہ جو قرآن کی روشنی کے اندر بیان کر رہے ہیں بلکل اس کے اندر کوئی ایک لفظ بھی آگئے نہ ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے وہ تو بات ہی ہو اب اس خمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں اور پلس چینل کے امپر آپ ہوسٹنگ بھی کرتے رہے ہیں میرے ساتھ جو بھی پروگرام میں جوڑے اکثر ہوسٹ میرے ساتھ بھی آتے رہے ہیں تو آپ کیا فیلنگ کر رہے ہیں ایک میزوان کی حیثیت سے اور آپ جب یہ ہمارا پروگرام کا آگاز بھی ہوا اور اس کے اندر اللہ مصحب کی بات ہو اور پھر ہمارا پور اس پروگرام کے حوالے سے کیا دیکھا آپ نے بھئی بات دراصل یہ ہے کہ ہوسٹ جب آپ خود بیٹھے ہوں تو وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے آج میں ایک آسان کام میں ہوں اور آپ ایک مشکل کام میں ہیں بیرل خورشیدی صاحب نے یہاں پر شروع کیا تو ہے تابش خورشید کے نقاش چمن کسی خوشبو سے مہکتا تو ہے گلہایا نیس تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تابش بھائی نے خورشید بھائی نے سارٹ کیا اور اس سے بات آگے چلی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی علم کے مطابق بات کریں کیونکہ میرا جو رجحان رہا ہے وہ شروع سے انگریزی کی طرف رہا ہے ابھی پسے پردہ میری بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی ان سے کہا کہ ہمارے ایک استار تھے جو تھے تو بہت ہی حسن اکبر کمال صاحب کے بات کر رہا ہوں وہ دراصل پہاتے ہمیں انگریزی تھے اور زبردست پسم کی ان کی اردو تھی تو جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو لینگویج میں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے جس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے مطلب میں یہاں پر پہنچ رہا تھا اور مجھے ہمارے دوست نے جب بتایا تو میں نے سب سے پہلے کہ میں نے ریٹنگ کیا کہ پہلے پر پروگرام ہے کہ پہلے پر پروگرام ہے کہ پہلے پر پروگرام ہے تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنے مدمرات کو سائٹ پر رکھ کر اس کو سمحالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمحالنے والوں کو سمحال رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی اچھے کام کے لیے جائیں تو ہمارے پاس پیچھے سے مدد بھی ہوتی ہے تو اس میں جو لائنگویز کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں سر نے بھی استعمال کی میں تو ان کا دل سے جو ہے آج سے فین ہو گیا ہوں اچھے اس کے اندر ایک اور میں آپ کی بات بھی ہاں روک رہا ہوں مشہارہ یہ ایک ہوسٹ کی کولیٹی ہوتی ہے جس طرح سے بھی آپ میرے سے وہ کر رہے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہوسٹ ہوا کی یہ جو سیٹ ہے بڑی خطرناک سیٹ ہے کان میں لگا ہوا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایک ایک منہ لائی پروگرام جس طریقے سے آپ نے باتوں ہی باتوں کے اندر اپنا جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس سوال کو بھی آگے آگے جوڑ ہی لیا یہ یہ کمال کی بات سے اس سوال کی طرف بھی آپ آئی گئے کہ بھئی مجھے جو سوال کا جواب لینا ہے آپ جو سبیت کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں کچھ بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ آج ہم نے مہمان کو بھی تھوڑا سا شوٹ کیا ہے تاکہ آپ کی باتیں اللہمہ صاحب کی باتیں اور ساری چیزیں سامنے ایکسپوز ہو جائے تو میں اسی انگریزی کی طرف ہی آ جاتا ہوں جو آپ چاہا یہ رہتے کہ وہ حالہ سوال آ جائے تاکہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے لکے انگریزی جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری زبانوں کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا انگریزی کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایک زبان کا ایکسپریشن جو ہے وہ دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے تو جو ہم نے شروعات کی ہیں یہاں پر تو ہم نے ٹرانسلیشن سے سٹارٹ کیا ہے اسکول میں کالجز میں ہمارا اساتذہ نے ہم خود سکھایا کہ یوں ٹرانسلیشن بنتی ہے یعنی زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے ارتھ ہے زیٹن اس کا ہے ہاؤ ہاؤ تو نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ ایکسپریشن کسی بھی لینگویج کا ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا ماں سوائے ایک عجیب و غریب کتاب ہے ہمارے پاس قرآن شریف جس کا ایکسپریشن دوسری زبانوں کے اندر ویسے ہی چلا جاتا ہے ویسے ہی انفیوز ہو جاتا ہے ویسے ہی ٹرانسلیشن میں چلا جاتا ہے جس کی ڈیفیوزن پھر اس کے بات بہت مشکل ہے وہ انفیوز ہوتا ہے جیسے بلیڈ چڑھ رہا ہو انفیوزن ہے تو قرآن کا تو کی لینگویج کا تو انفیوزن ہے ہمارے پاس لیکن دوسری زبانیں ہیں جیسے اردو ہے یہ بھی ممبا ہے بہت سارے اور دوسری زبانوں کا پھر اس کے بعد جب ہم اگریزی زبان کو لیتے ہیں تو اگر ہم اسٹری میں جائیں انگریزی زبان کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اور دوسری زبانیں کسی ایک زبان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ ضرور کر رہی ہوگی ہیں کیونکہ لوگ ملے قبائل آیا اور ان کی اپنی ایک الگ پہچان تھی پہننا اڑنا الگ تھا اور ان کے قبلوں نے کسی طریقے سے وہ زبانیں بولنا شروع کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا میسج کسی بھی زبان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اگر آپ چاہے نہ جائیں اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ کی فوٹو سٹیک ماشین کام نہیں کر رہی تو کہے گا تو فوٹو سٹیک ماشین نو گود رونگ انگلش بولے گا فوٹو سٹیک ماشین نو گود لیکن اٹلیسٹ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اگر ہم اس پر رہیں تو ہم بہت تیزی سے سیکھنا شروع کر لیں گے اگر ہم اس کی قید و بند سے نکلیں اسے انگلش کے حوالے سے بھی اگر کوئی اور بھی لینگویج ہے جیسے بہت ساری اور زبانے بھی ہے اس کے علاوہ بھی اگر دوسری قومیں جو زبانے بولتی ہے اس کو بھی سیکھنے کے اندر کیا وہ ہونا چاہیے کس طریقے سے لگے دیکھیں ریجنل لینگویجز لرننگ کا تو ایک الگ امپیکٹ ہے that you need to start live with the people in there for example اگر میں سندھ میں رہنا شروع کر دوں اور میں رہا بھی ہوں پنجاب میں بھی رہا ہوں تو مجھے وہ زبانے بھی آتی ہیں کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں اور پڑھا بڑھا ہوں اور میں نے وہ زبان سیکھی تو بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں we cannot speak a single word which we have never listened before ہم ایک لفظ بھی وہ نہیں بول سکتے جو ہم نے experience نہ کیا ہو کبھی سننے کا تو ہم وہ بولتے ہیں جو ہم نے کبھی سنا ہو اب میرا سر کا اور ہمارے ساتھوزہ کا سب کا جو ہے الگ الگ experience of listening ہوگا تو ہم وہ بولتے ہیں جو ہم نے سنا بلکل اور اس کو اس طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم سنتے ہوں تو جس زبان کی آپ listening کی کپیسٹی کو بڑھا لیں گے اس زبان کو سیکھنا آسان ہو جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اس ملک میں چلے جائیں پھر میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف آئیشہ جانب میں نے خوصے میں کلے جہا ساتھ میں رمشا سے پوچھا نہیں ساتھ میں کھا رمشا سے میں نے پوچھا نہیں کہ فرائے کرنے کے بعد کیسٹی پس گھاتے کیا اور ہم نے اپنے کے بعد کشمک کرنے کے بعد کشمیری لال مرش کٹیوی لائل مرچ اور کورنگر پاوڈر اور بلک پیپر گرام یہ ایٹ کیا ہے اس پر اب یہ کوکھو رہی ہے دن آپ کو پھر نیکس پرداد آچھا اور صورت میں ایٹ کیا ہے آچھا آپ بتائیے مریم مجھے لگرہ آپ نے تو ریڈی ہو گیا ہے جی میرا سنگا پورین رائز بلکل ریڈی ہے ہاں چاول کے ساتھ ساب میں ایک ٹیپ آپ کو یہ ضرور دوں گی کہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چاول ٹوٹ جاتے ہیں بلکل نہیں ٹوٹیں گے جی بھی ایک چم بھی کھل کریں گے ناظرین ہماری لڑکیاں دن با دن جو ہوں وہ وہ ٹیلنٹی جا رہی ہیں ایسی ایسی ٹپس زے رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے مریم تو آپ کی بھی ہماری مالومات ہے بہت اضافہ ہوئے ہیں کہ جی بھی ہے وقتی مٹھائی کا مریم مٹھائی کا تو مٹھائی کا تو گھتا مٹھائی ہے جی بھی ایٹ کیا پھتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیچا ہے یہ دیکھ لیچا ہے کیا آپ نے کہا کیا چاہتا ہے اپے وسط کی پیدا کیا اسے کو سچے دیکھو اسے بایی کے لئے دینے میں پانچ منٹ میں ٹو منٹ میں دینے میں دیکھو دینے میں بلاؤ کسا چلا ہے چلا خوات چلا خوات چلا خوات پڑے لکھے ہیں اور بہت سارے لوگ پڑے لکھے ہیں اور بہت سارے لوگ بلکل انپڑ بھی ہیں تو ہمارا میسیج ہے کہ جو اردو کے اندر آپ بتائیں گی تو تقریبا سارے لوگ سمجھ بھی جائیں گے میں بھی سمجھ رہا ہوں وہ بھی سیکھ جائیں گے اور اچھی طریقے سے سیکھ سکیں گے تو ہم چاہ رہے کہ اسی لینگویج میں زیادہ جائیں گے کیونکہ آج بات بھی لینگویج کے حالے سے ہو رہی ہے بہت کل میں یہی کہنے والی تھی بات جنگی اچھا اسی حالے سے کہ میں فری صاحب سے ایک نات کی فرمائش کروں ایک سوال لے کے اللہمہ صاحب سے پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں اللہمہ صاحب بات ادھر سے ادھر نکل جائے گی جس طریقے سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا لینگویج کے حالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور لینگویج کے حالے سے انگریز کی بات کر رہی تھی اس کی بات کر رہی تھی تو قرآن مجید کے حالے سے میں کہوں گا کہ قرآن مجید ماشاءاللہ عربی میں بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف لینگویج میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے دوسرے جگہوں میں ترجمہ ہے تو اس کے ثواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں قرآن مجید فرقہ نحنید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ماشاءاللہ وہاں جانے والا کلام اب آپ سوال کریں گے اس پر اعتراض وارد کریں گے کہ یہ پہلے بتائیں کہ کرسٹینز ہیں جو تمہارے مسلمانوں سے زیادہ ہیں اور یہ تمام لوگ یہ کس طرح ہوگا تو یاد رکھیں کہ ہر جگہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی ہے بائیبن ہے اس کو مختلف زبانوں کے اندر ہے ٹرانسلیٹ ہو گیا اس کی اجتماعیت ختم ہوگی تاغات گرے قرآن مجید فرقہ نحنید روح زمین کا کوئی بھی شخص کہیں سے بھی پڑے گا وہ پڑے گا تو یوں ہی پڑے گا حضرت اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 ترجمہ جو ہے وہ کسی زبان میں کلے اللہ تبارک وآلہ تو ہر علم اور ہر زبان کا جاننے والا آپ دعا کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی زبان میں کریں اس کو گوڈ کہ دیں اللہ کہ دیں رب کہ دیں مالک کہ دیں یہ آپ کی اس کے نر ہے عربی میں پڑھنے کی کوئی خاص فضلت ہے عربی چونکہ یہ اللہ کی زبان ہے اس کی اپنی برکت ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک وآلہ رب العالمین کی زبان ہے قرآن اور ایسی فساد اور براغت کہ جب اس کا ٹیسٹ ہو راتا ہے تو بڑے بڑے کہ لیجئے کہ کہا ہی نہ آئے اور انہوں نے آئے کے کہا کہ نہیں یہ کسی انسان کی زبان نہیں اینا آتینا کل کاؤسر فصل لی ربکا ونا اینا شانیہ کاؤو اللہ ترکہ یہ بڑی آلہ درجہ کی شاعریہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اس کو پھیک دیا اٹھا کے اب یہ کہ حضرت میں نے فرما رہتے ہیں زبان سے متعلق دو چار جملے کے طرح مصلا یہ ہے کہ ایوب خان کے دور کے اندر یہ ایک اعلان ہوا کہ آج کے بعد ڈاکٹر اور انجینئر جو بھی بنیں گے وہ انگریزی انٹرنیشنل زبان انگریزی میں بولے میں چانہ گیا چانہ میں جس سے بات کروں میں انگریزی میں میں عذاب علیم کا شکار ہو گیا لڑکی ہو لڑکا ایک کو پکڑ کے کھا کی پہلے بتا مانوس تو اتنی بھی بات نہیں جان رہا ہے میری کہ اس کی قیمت کیا ہے پرائز پوچھ رہا ہوں اس نے کہا ہم نے اپنا مقدر آپ بنایا ہے ہم غلام نہیں رہے انگریزوں کے کیا بہت علا بات ہے بس میں نے جو سمجھ لو میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا میں تکک کے رہ گیا بونی تاریخے سے لعلت ہے ہماری زندگی پر دنیا کی محذب ترین زبان اردو جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہم اس کو بولنا عیب سوشتے اور جتنے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں موڈریٹ ہونے کا جو اپنے بچوں کے نام بھی کتے بلیوں کے پر رکھ رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے یہ فلانا ہے میرے استاد کیا بات کھل گئی ہے زید نے بخاری صاحب کی بیٹی نے باقاعدہ ریشین ڈوگی تسا تھا اس کا نام رکھا پیٹر تو ایک دن بخاری صاحب اسے گلے آپ نے بھی سمیہ کیا کرنے گا یہ کس طرح کی بٹیمیز ہے میری بیٹی یہ اپنے پیٹر جو ہے اپنے تایا کے نام پر اس کا نام رکھ دیا کتے کا اچھا 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 یہ نکلا یعنی اب آپ اندھا کا لگائیں کہ وہ جو انگلیش بھوڑ رہا ہوتے اس کے اندر بھی اردو ہے اردو کے اندر تو انگلیش گسیلی ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آگی میرے پاس ایک پیارا سا بلہ ہے میں سوچ رہی ہوں اس کا نام جمیل فرقان اس طرح کے کسی بلہ ہے میرے پاس اس کا بھی مجھے لگا کہ اس قسم کا کسی نام رکھ دیا آپ کو یہ لازل رکھئے من تشبہا بی قوم فاہو اینہم قالقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی قوم کی اذاقتہ اختیار کی قیامت کے دن اس کا حشہ روسی کے ساتھ ہوگا بہت شکا میں تو مزاق کر رہی ہوں مزاق دین کے حوالے سے نہ کر رہے تاکہ کوئی بھی ایسی بات آنے کیا میں صلی اللہ پیٹر سے مجھے یاد آگیا اچھا میں فرید صاحب سے دفخواست کروں گا کہ وہ پیارا سا کلام جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں بہت سارے پرگام ہیں ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے اور پیش کرتا ہوں ہر دلد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد تاویز ہر بنا ہے تاویز ہر بنا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر دلد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد جو دلد لا دوا ہو یہ گھول کر پینا دو جو دلد لا دوا ہو یہ گھول کر پینا دو کیا نسخہ شفا ہے کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد تاویز ہر بنا ہے تاویز ہر بنا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ رمشاہ اور مریم کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا مہاں تک پیناہ رمشاہ مریم کے تو ماشاءاللہ صفری ہوگی رمشاہ بتائی گا آپ نے کیا اس طرف جاری پھر ماغ لوگرٹ کیا ہے پہلے گا آپ نے مزید کوک کیا اب میں اس کو گارنش کروں گی ساٹے کر کے اس کو اب اس کو گارنش کروں گی سارے گرین چلیز سنے ابھی چکن اس کا ملا دی نہیں چکن چکن مجھے لگا کہ آپ پہلے اس کو ٹوماٹر میں سارے مسالے مصالے چکن ساتھ میں نے چکن سارے مصالے چکن ساتھ میں نے گرین چلیز سے گارنش کریں اور اکساد سا ابھی شرع کرنا چاہوں گی مرچی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھے کے بولز میں اور اٹھ کریں تو مرچی کم ہو جائے گی ملتے ہیں نمک کیلئے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے نمک کیلئے بھی ہے اور مرچی کے لئے ایک اور پی اٹھ سکتے ہیں کہ آپ کو براون عنین کیا پیوٹ کر سکتے ہیں اس کا آپ کدو کش کر کے براون عنین کو پیوٹ کریں تو آپ کے سب پیس کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں کوئی کسوری مذہی بھی ڈالی ہے کسوری مذہی ہے ہم آپ کو جس وقت یہاں آپ ڈسپلے کریں گی ڈش اس وقت آخر میں واپس دوبارہ سے لے کہ کس طریقے سے آپ نے وہ کیا تھا کہ میرے وہ ناظرین جنہوں نے ابھیے بھی جوائنڈ کیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ترطیب دیا تو اس کے حوالے سے اب اس خانتہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم گفتو کریں آپ سے اور بھی مزید گفتو کریں گے آپ نے جوگرافی کے حوالے سے وائس بھی کی ہے وائس کے حوالے سے آپ اکثر بیلڈرز کی بھی وائس سے کرتے رہے تھے لیکن اس سوال کی طرف میں پہلے بات میں آتا ہوں پہلے یہ آئیس ہے کیا میں تاگر انگریز سے بھی دیکھیں جہاں پر بھی آپ امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے بڑا ایک بیریئر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بیریئر کو کروز کریں لینگویج بیریئر کو جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو وہاں کی لینگویج آپ کو آنی چاہیے اب اس لینگویج کے بیریئر کو آپ کتنا کروز کر پاتے ہیں کیونکہ ہماری جو جو پہلی لینگویج ہے وہ تو اردو ہی ہے بالکل تو ہم انگلیش کو اس ایکنڈ لینگویج سیکھتے ہیں یا فرنچ کو ہم اس ایکنڈ لینگویج سیکھتے ہیں hele بات یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص نے تقلید فرنگی اسیخ ہی نے کوئی نہ چیز سڈی سیکھی تو بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنا جو ہے اپنے علم کو بڑھانے سے میں کہتا ہوں کہ وہی درجہ ہے کہ اپنے علم کو آپ بڑھا رہے ہیں لیکن یہ اس کو اس کو از ایک فرس درجہ نہیں رکھنا چاہیے اس علم کو بڑھانے کے لیے بھی زیادہ زیادہ ہے کہ ہمیں کہیں نگے 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 چاہیے آئیلز جو ہے ہمارے پاس انگلیش لانگویج تسٹنگ سسٹم ہے اور اس کو آئی ڈی پی آسٹریلیا کے اندر موجود ہے جو ارگنائزیشن اس کو فرم شکتی ہے یہ یہاں سیکھ کے اکثر جاتے ہیں لوگ یہ آگے کہتے ہیں انگلیش کے حوالے سے یہ کوئی بھی رمان یہ وہاں جا کے سیکھنا زیادہ آسان ہے دیکھیں یہاں پر انسٹیٹیوشن کی تعداد بڑھ گئی ہے جو انگریزی کی طرف آپ کو آپ کو آپ کو مائل کرتے ہیں آپ کے رجحان بڑھاتے ہیں رجحان کا بڑھنا یعنی ایکٹیٹیوڈ ڈیولیپمنٹ جس وہ ہم کہتے ہیں تو رجحان کا بڑھنا بہت ضروری ہے یہ جو ڈیوائٹ کیا وہ ہوتا ہے ایک سیکٹر کے تین مہینے کا کور سے بارہ مہینے کا کور سے یہ ساری چیزیں کیا یہ تین مہینے کا کور سے آپ کو سیکھل ہوگے اور یہ یہ کوئی اب دیکھیں آپ کا چینل اتنا وائیڈلی دیکھا جا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں کروں کوئی جو کانٹروورشل ہو جائے ہم جو بیٹھے ہوئے ایمان رمضان میں بیٹھے ہیں اور رمضان میں ہی بیٹھے ہیں تاکہ چاہے ہم کسی کی پہتے ہیں بلکل پاپولر بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہم نگیٹیو بھی نہیں جانا چاہ رہے لیکن کم سے کم ان کو پتا تو چلے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں بار دراصل یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ رجحان رجحان کو بڑھانا یعنی اپٹیٹوڈ ڈیولپمنٹ تو ہمارے اپنے اندر even we wear according to our aptitude ہم جو آج پہن کے آئے ہوئے ہیں ہمارے سارے معزد مہمان حضرات اور ہم سب لوگ ہم نے اپنے aptitude کے مطابق پہنا ہے جو ہماری aptitude development ہے جو ہماری thought ہے for today if we don't wear according to our aptitude we don't fall fit into what exactly we ever say ہم اگر اپنے aptitude کے مطابق نہیں پہنے جس پچھر میں ہمیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس پچھر میں ہمیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس پچھر میں سر کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ اس میں فٹ نہیں ہوں گے اور اپنے aptitude کے مدرات کو کوئی کمارٹ حاصل کر لیں گے یا کچھ پہنے گے تو پھر ان سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے حالانکہ ان کی شخصیت کے اندر متاثر و متاثر کرنے کی سکت ہے وہ وقت نہیں ہوگی وہتنی ہی رائے گی اسی لیے ہم جس لینگویج کو بھی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے مطابق ہم نے اپتیٹیوڈ ڈیولیپمنٹ کرنی ہوتی ہے اپتیٹیوڈ ڈیولیپمنٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارا ٹاسک موجود ہو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے آگے جا کر اس انگلیش لینگویج سے یا اس فرنچ لینگویج سے یا اس جنگویج سے کچھ حاصل نہیں کرنا ہوتا وہ اس کو سیکھنے میں زیادہ دیر لگاتے ہیں اور جن کا ٹارگٹ سٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ اس میں زیادہ دیر نہیں لگاتے مامو نے نکالا وہاں سے ایک خط کینیڈا سے ٹھیک ہے جی وہاں پر اب وہ آپ کو ایک انگلیش لینگویج سٹیفیکشن چاہیے انہوں نے سکس مانسہ سکتا ہے کہ انہوں نے سکس مانسہ سکتا ہے کہ انہوں نے سکس مانسہ سکتا ہے مامو تو کہہ دیں گے فون پر کہ بھائی اب تم نہیں آسکتے تم نے کام ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے تم یہاں آسکتے تو یہ وہ لینگویج بیریئر بنایا گیا ہے ساؤدر نیجن کنٹریز کے لیے ساؤدر نیجن کنٹریز کے لیے جس میں ہمارے پاس ہندوستان ہے جس میں پاکستان ہے ہندوستان سے تو خیر آپ کینیڈا کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور ان پہ اب انہوں نے یہ مسئلہ کیا ہے کہ ان کے اس اپٹیٹیوٹ لیول کو اور بڑھا دیا گیا ہے ہمارا اس میں ایک سکیل ہوتا ہے ایک اپٹیٹیوٹ لیول ہوتا ہے جس کو ہم بڑھاتے ہیں یعنی چھے پانچ چار آپ کتنا اچھا سن سکتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ اگر بہت کم سن سکتے ہیں اور ایسا ہے کہ ہم اپنا کام چلا لیں تو ہم اس کو موڈسٹی کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں موڈسٹ یوز ہے اگر اس سے اچھا ہے تو گوڈ سپیکر گوڈ یوز ہے اور ایکسلنٹ یوز ہے تو اس کی ایک پیراہے کے اندر اس کے کچھ سکیل ہیں جس کے اوپر آئیلز کا تقریف کمپلیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ وومیٹڈ ہے اور مختلف کنٹریز جو ہیں جیسے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے امریکہ ہے یوکے ہے اس میں مختلف درجات ہیں اس کے انگلیش کے علاوہ سیکنڈ لینگویج پاپلر کون سی ہے دنیا میں دیکھیں انگلیش کے علاوہ یہاں پاکستان میں تو ہم مرتے ہی انگریزی پہ ہیں لیکن اس کے علاوہ فرنچ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ کینیڈین بہت ساری کینیڈین سٹیٹس ایسی ہیں جس کے اندر فرنچ ریکوائرڈ ہے اس کے اندر پاکستان کی ایڈوکیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں نیجوی سکول پرائیویٹ سکول گورنمنٹ سکول اس کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کیا مستقبل ہے ہماری یود کو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پیسہ کمانے کی ہرس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو کمپیٹیشن پیسہ کمانے کے علاوہ تعلیم دینے میں بڑھ گیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کم ہو گیا ہوگا بڑھ گیا ہے ہاں ہمارے پاس وہ اب تعلیب موجود نہیں ہیں جو ہم سے تیر سال پہلے موجود تھے یا چالیس سال پہلے موجود تھے اب وہ طلبہ موجود نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وہ اساتذہ نہیں ہیں بھائی اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طلبہ موجود نہیں ہیں جو آج سے چالیس سال پہلے ہوتے ہیں جیسا لگتا ہے پہلے کے کورس اور تعلیم اتنی مشکل نہیں تھی جو میں اپنے بچوں کے کورس دیکھتی ہوں بالکل وہ یہی بات میں کہہ رہا ہوں اتنی مشکل ہے پڑھائی اچھا ست آپ کے طرف آتا ہوں کہ کیونکہ آپ بڑے گہرائی سے ان کے بات سن رہے تھے آپ کتنی اس حقیقت کو مانتے کہ اگر میں ماضی طرف لے کے جاؤں پھر قرآن عمید کی طرف بھی آتے وہ سوال کو لے کے کہ آپ اگری ہے کہ جس طرح یہ شاگرت کے حوالے سے گفتو کرے استاد کے حوالے سے گفتو کرے ایسا ہی ہے یا کچھ اس میں بھی فرق ہے بلکل صحیح صحیح فرما رہا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا جی جی جو کہ پروفیسر بھی ہے تو میں کہوں گا کہ ہر وہ شئے جو اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے اور اصل سے ہٹالو وہ ظلم ہے بہا بہت اچھے بہت اچھے جیسے چھرے کے پر یہ ناک ہے یہ سب کو وہ باقاعدہ اس کا نو ہاؤ ہے کہ ناک ہمیشہ چھرے پر ہوگی لیکن اگر یہی گدی پر لگ جائے ہر کوئی کہ جائے کہ کوئی عجیب الخلقت پیدا ہو گیا بلکل تو یہ صحیح فرما رہے ہیں اب رہ گیا تعلیب علم تعلیب علم یہ چاہتا ہے کہ میں کسی صورت کے اندر پڑھوں نہ پڑھوں مجھے نمبر آئے بلکل یہ تو ہے یعنی وہ شوق وہ ذوق جو تھا آپ یقین جانے ہیں بعد اللہ واحد و شاہد ہے کہ ہم اپنے اس کے اندر ٹن تک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کا پیریٹ ختم نہیں ہوتا تھا پانچ چار میرے رہتے تھے اور وہاں پر مونیٹر جا کے اسٹاف رنگ سے دوسرے ٹیچر جو آنے والے تھے اس کو کہنا تھا سر آئیے شوق دیکھے ہم دل سے شوق اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے لگن لگاؤ ہے نا اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سارے کہ سارے بھاگے ہیں کراچی یونیورسٹی میں میں معلوم ہے میں کہہ رہا ہوں بھئی کلاس میں چلو تو ملک سارے سار ابھی دو منٹ میں ہا رہے ہیں سار چار منٹ میں ہا رہے ہیں کچھ سب ہو سا کھا رہا ہے کچھ کچھ کر رہا ہے یعنی یوں سمجھ لیے کہ تزیع اوقات بنا رکھا ہے علم کو تو علم نہیں آئے گا علم اسی کو آتا ہے جو بقاعدہ اس کے اوپر کنسٹریٹ کریں محنت کریں مشاہد کریں تب تو علم آئے گا ونہا وہ علم اس کے ہاتھ سے نکل جائے بہت چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کے جو سٹوڈنٹ تھے اور ابھی مستقبل کے بہت زمین آسفر اتنا ٹیکنیکل دو اور اتنی ساری چیزیں آئی ٹی یہ وہ سب لیکن آج کل کے بچے کر میں دیکھ رہا ہوں تو تین سال چار سال والا بھی موبائل کے بھو ٹک 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 جو بتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اب وہ اپنا کمبیریزن کرتے تھے وہ کہتے کہ یار ہمارے والے بچے تھے وہ تھا ایکسپورٹ پہلے ماضی میں کیا تھا دیکھیں نائے اس کا میں یہ بتاؤں آپ کو میرے ہاں کراچی ویڈنسٹی میں دیکھ لیا پڑھا کے وفاقی میں دیکھ لیا میں نے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی چلو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی بچے نہیں ہوتے بچوں کے اببہ ہوتے ہاں یہ تو ہے بالخان ہے تعلیم بالخان وہ بھی ہوتے انڈس میں دیکھ لیا یعنی میں نے یہ دیکھ لیا کہ رجحان کم ہو گیا بلکل اچھا اب جو قرآن مجید فرقار حمید سے جو علوم نکلے تین لاک نو ہزار آٹھ سو علوم اس میں یہ سارے علوم شامل ہیں اب کیا ہوا آپ کے ہاں جو پرانے علم والے تھے جو پرانے اقلیجے کی طریقے سے پڑھ کے آئے تھے ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے اور آج کیا ہے یہ ہارڈ اس کا کہہ لیجے کہ سوفٹ ویئر ہاؤس کھل گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس وقت سب سے بہترین اگر پین جوب ہے یا بزنیس ہے وہ سوفٹ ویئر ہاؤس ہے باقی سارے رو رہے ہیں تمام بزنیسمن رو رہے ہیں دکاندار شٹ ڈاؤن کر کے بیٹھے ہیں سب یہ کمپیوٹر اور اس سب لوگ کام کر رہے ہیں انسان نہیں کر رہے ہیں یہ سب اسی زورہ ہے یعنی انسان تو نہیں ہے لیکن اس کا مرض دے دیا تھا بلکل اب اس کا مرض دے دیا ہے ابھی آپ اسٹوڈنٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں مثال کے دور پہ اب تو یہ بچے اتنے ایکٹی ہو گئے ماں باپ کو کہتا ہے آپ کو کیا پتا ہم نے تو یہ ساری چیز ہے اب ہم جیسے ہو کہ موبائل پورا سہی طرح چلانے نہیں آتا اگر وہ بارہ سال والے بچے کو یہ آٹھ سال والے کو وہ آپ ساری ایک ایک چیز نکال کے دے دے گا دیکھیں جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے تو ہم ایسی سب کتابیں بائی سے زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہے میرا باپ تو سیمپل سا ماسور کی آواتا ہے یہ کی آواتا وہ کی آواتا وہ اس کو کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ پرانا پرانا ہوتا ہے کیا بات ہے اس کے پاس جو علم ہے اور جتنا علم ہے اسا تیزہ سے آیا ہوا وہ آج تک ابھی تک آپ کے سٹوڈنٹ میں وہ کروسٹی پیدا ہی نہیں وہ صرف پر صرف بخواہدہ جا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں اچھا پہلے کے دور کے اگر میں اسپرینٹ کی بات کروں تو وہ اپنے علاقے چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے وہ شوق تھا وہ ذوق تھا وہ ساری چیز جب کے اب کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کرونا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سارا کرونا جس طرح سے آن لائن ایجوکیشن آپ نے مجھے ایک بہت اچھا باقیہ یاد دلا گا ہے ایسے ایسے امام بخاری برس آہ برس علم سیکھتے رہے اور لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے جب تعلیم ان کی پوری ہو گئی تو انہوں نے گٹری باندھا اور باہن کے سر پہ رکھتا اور وہ چلے اپنے گھر کی طرف راستے کے اندر ان کو بہی شدید نیند آئی تو وہ بیچارے لیڈ گئے انہوں نے کیا کیا کہ گٹری کو سرانے رکھ دیا چور آیا اور سمجھا کوئی بہت لمبا چوڑا مال ہے کوسیدہ اٹھا کے لے گیا جب وہ اٹھے تو رونے لگیا ہے میرا علم گیا میرا علم گیا میرا علم گیا تو انہوں نے کہا کہ آتھ بیس سا سیکھے کے بعد گٹری چلی گئی انہوں نے کہا اب میں جا رہا ہوں پڑھنے اب میں صرف لکھوں گا نہیں باقاعدہ یاد کروں گا سیکھوں یہ دیکھتا ہے کیا بات یہ بات ہے اس میں قرآن شریف کا بھی ایسا یہ ہے کہ وہ یاد ہوگا تو جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو بی بی اس کا تو یوں سمجھے زندہ معجزہ ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والا زندہ معجزہ ہے یہ یاد رکھیں اس کے پڑھنے کا بھی علم ہے جس کو علم تجوید کہتے ہیں جو آپ فرما رہی تھے ہسی بھی آ رہی تھی دل دل میں خوش بھی ہو رہا تھا کم از کم آپ نے یہ احساس کیا جس میں حصیات ہوتی ہے اس میں احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لہذا نہیں تو میں نے دیکھا کہ بچارہ سائفیل کے اوپر جا رہا ہوتا ہے دردر دردر جا کے بچوں کو قادہ پڑھاتا ہے یا قرآن مجید پڑھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی علم ہے کیونکہ اس کے جو حروفِ حیاء ہیں یعنی الفہ بیٹس ہیں وہ ٹوئنٹی ایٹھ ہیں وہ تین جوہ سے نکلتے ہیں ہوتوں سے نکلتے ہیں شفت کہلاتا ہے حرف اس کا حروفِ شفتی درمیان سے نکلتا ہے حروفِ وسطی حلق میں انتہائی رجل سے قاف، آئین، آئین تو یہ سارے کے سارے حروفِ حلقی کہلاتے ہیں یہ جو قاری ہوتا ہے وہ ان تیجوں چیزوں پر پرکٹس کیا ہوتا ہے تو وہ قاری ہوتا ہے قرآن مجید کو گایا نہیں جا سکتا قرآن مجید کو اصل تلفز کے ساتھ نکالا ہے ایک سوال چھوڑ کے آپ کی طرف آتم آبیس صاحب کے طرف کہ مختصن جواب چاہیں گے ہم آپ سے پھر آبیس صاحب کی طرف میں بڑھ کے پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گا وہ سوال میرے ذہن سے نکل نہ جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر قرآن شیف پڑھا جاتا ہے کوئی تین قرآن قتم کر لیتا ہے کوئی چار کوئی پانچ کوئی ساتھ بہت تیزی کے ساتھ تو قرآن کو کس طریقے سے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں قرآن کو کم پڑھا جائے اور طریقے سے پڑھا جائے اور کس طریقے سے پڑھا جائے اس پہ آپ ذرا سا بیٹھئے کب میں آبیس صاحب سے دے کے پھر اس کا جواب کچھ دے آپ کو چھپاوہ جو وہ ہے وہ کیا ہے جب آپ سوڈراموں کی بھی کرتے ہیں یا ایڈریزمنٹ کی کرتے ہیں میں نے وائس آورز تو خیل بہت سارے دراموں میں بہت کی ہیں اچھا اچھا ترکیش ٹامے جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے انڈس ایک اور ٹیلیویجن چینل سے تو اس میں شروعاتی طور پر ہم نے جو وائس آورز کی تھی زیادہ طرح اس میں پروگرام سی ہوتے تھے جیسے وہ ٹریبیوٹ دیتے تھے نور جہاں کو اور ان کو تو وہ ایک پروگرام تھا اس چینل کے لیے تو اس کی سارے وائس آورز جو ہے وہ میں نے کچھ ہم بھی سننا چاہتے تھے اگر یاد ہو تو بتائیں اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے کمرشلز ہیں ان کی وائسز ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو مجھے مجھے سمجھ لے بنانے والے لوگ ہیں ان میں ہمارے پاس سب سے اچھے تو مدسر بھائی ہیں ہمارے سائل صاحب جنہوں نے مجھے فائن آٹ کے اور ہماری بہت اچھی لیکس لیکس بھی رہی ہے اور کافی ہم نے سیکھا بات دراصل اچھا ایک چھوٹی سی بات میں کر کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو پانے کا جو ہے نا ہمارے دلوں میں تو اس کے لیے ہم بہت سارے ہم نے پیرمیٹ سفر کیے بہت ہم گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی کوشش کی تو اس کے لیے دو تین شیر جو تھے وہ ہمارے ایک استاد کے تھے تو میری ذہن میں آ رہے تھے کہ حسین و محجبین چھٹے مکہ چھٹے مکی چھٹے شراب تو خراب تھی یہ جامع ابنگین چھٹے تو اس پہ بگر نہ ملا تو دوسرا خدا بتا رگو میں اپنی موجود ہر شیطان کو پچھاڑ کر تیری پناہ میں لے لی بسا گھر اجار کر تو اس پہ بگر نہ ملا تو دوسرا خدا بتا تو ندائی آئے غیب سے اے بندہ ہوا ہوس بنا لیا پہاڑ ہی کو تو نے کیوں اپنا قفص تیرے ہی دل میں میں نہ تھا تو دوسرا خدا بتا تیری جھوپڑی میں میں نہ تھا تو دوسرا خدا بتا دیئے کہ لو میں میں نہ تھا تو دوسرا خدا بتا تو جا یہاں سے لوٹ جا تو زندگی استوار کر نرٹ تو یہ لگائے جا کہ دوسرا خدا بتا اٹھا تو میرے بندوں کو تجھے بھی میں اچھال دوں کھیلا تو میرے بندوں کو تجھے بھی میں کمال دوں پہلا تو میرے بندوں کو تجھے بھی میں بسال دوں نہ رکھ تو لگائے جا کہ دوسرا خدا بتا تو جا یہاں سے لوٹ جا تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نے مجھ سے بہت سارے وائسز کروائے اچھا مجھے یاد بھی رہ جاتے ہیں ہمارے استاد حسن اکبر کمال صاحب جو کچھ میں ہوں آج اور جو کچھ سے بولتا ہوں جو اپنے استاد کو نہیں بولتا ہوں میں حسن اکبر کمال صاحب کو نہیں بول پاتا ایک لمحے بھی نہیں بول پاتا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے رنگ میں ڈھلا رہا ہوں اور اس طریقے سے یہ خوشیاں جو ان کی ان کو ملنی چاہیئی تھی ان کے عوض میں خود سمجھتا رہا ہوں آپ تو بہت بلکل قریب قریب کیونکہ مجھے جو وائسز سے آ رہی ہے کہ بس اتنے منٹ اتنے منٹ آپ تو آپ تو پروگرام کرتے رہے ہیں آپ کو بھی انداز ہے کہ کیا میں آپ کو تین منٹ دے رہا ہوں اس کے اندر جانے آپ کو وائسز کے حوالے سے کچھ وائس آورز بتا دیں میں نے ممکریز بھی بہت کی ہیں وائسز بھی بہت کی ہیں مہین اختر صاحب سے میں نے ممکریز سیکھی کی تو آپ جس طرح کی بھی کہہ جاتے ہیں آپ کو جو آبت آج کی اس پروگرام میں ہم بلا رہے ہیں دی تو ایک وائس ہوتی ہے اس میں ہم لیٹن بیسز کرتے ہیں اس کے علاوہ ممکریز میں نے بہت کی ہے اس میں 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 نے آج کل ایک اور جگہ سے ایک پروگرام ہم لوگ کرنے والے ہیں کچھ دنوں کے بعد اور ہمارے بہت ایک لیونگ لیجنڈ ہیں جو ہے وہ مہین اختر صاحب کو ہمارے لیجنڈ وہ میرے سکھانے والوں میں اور ان کا ہاتھ ایک دفعہ میرے کندے پہ جب آیا تھا یہ میں نائنٹین نائنٹی فور کی بات بتا رہا ہوں آگا خانہ سپتال میں ہوا آئے سے اور وہاں پر انہوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور ان سے بجم میں نے سیکھنا شروع کیا تو بات یہ ہے کہ پھر میں نے ان کی ان کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کی میں کہیں رکا نہیں اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسری لانگوچیز میں بھی ہم نے کی لیکن جوگرافک چینل پہ کام کرنے کا موقع سلی ہی ملا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی وہاں پہ کیا تھا کچھ لوگوں نے فون بھی کیے بہت زارے جگہ تو مجھے تین اپیسوڈز ملے ایگل تو ہنٹ اور تو فائنڈ آٹ سمتھنگ فرم دی ماؤنٹن سٹرٹنز رسک اور تو میک ایک لیور رن انٹو ایک ہٹ ریزت سن یعنی اگر آپ جب ایک لیور رنگ کے طرف جاتے ہیں تو آپ کو سورج کے پیچھے کیا دکھتا ہے آپ ہٹ سو کیسے نکلتے ہیں وہ ساری بہت عالی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت میرے پر وہ ہے ایک لائن آپ لے لیں اور میں آپ کو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک اور پروگرام میں آپ کو جوائنڈ کریں گے تاکہ جوانے آپ بہت سارے چیزیں اگر آپ سے مستفید ہوتا ہوں ماشاءاللو تو ایک کوئی بھی جو پروڈیکٹ کے حوالے سے اس کی وعث دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں پروگرام کو بہت سارے پروڈیکٹس ہوئے ہمارے تو اس میں میں نے لازلی ایک پروڈیکٹ کیا جس کے اندر تین چار وائسز میں نے نکالی تو میں اس کے آپ کو بتا جاتا ہوں شاعری کرنا چاہتا ہے شاعری کرے گا ہم نے سیکھی شاعری اب پہلی جو نظم ہم نے پڑی اب تو یقین نہیں کرے گا پڑوسی کے پجامی پہ لکھی بہن کے لکھ لے تو نہیں پڑی ہم نے وہیں لگتا ہے وہ پڑی تھی کچھ غلط مجھوٹنا تو وہی سے جو ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ڈیول انڈیو کمانڈ کے آپ کے پاس پیچھے ورڈ بھی وہی چلے گا میں تجسوس کو رہنے دیتا ہوں اس ورہ سے کہ پھر اگلے پروگرام کے اندر میں مجھے وہ موقع ملے گا کہ آپ لے کے چل سکے نہیں تو ابھی یہیں پروگرام وائند اپ کر دیں بہت تیلنٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ٹیلنٹ ہے آپ کا وہ ہم آپ سے سنیں گے اور جس طرح سے اللہ آپ کو اور ترقی دے اور میں سن رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے پروگرام کی طرف موف ہونے والے اور ان کے ساتھ پروگرام کرنے لگے جو ہمارے مہین اکثر آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کیے جاتا تھا تو اس طرح آپ جوڑ ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو ترقی دے اچھا میں اپنی شیف سے درخواست کروں گا کہ جو نے بنا دیا تو وہ لے آئے لے گا اور علامہ صاحب کا وہ ایک جملے کا جواب لے کے پھر فرید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کلام آخری کا کلام آپ پیش کر دیں پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو وائن ڈوب کی طرف لے کے جائیں گے حضرت وہی سوال میں آپ سے ایک جملے میں سننا چاہ رہا ہوں جو میں نے یہ کہا تھا کہ جب جا رہا ہوں تو اس سوال کے حوالے سے کہ قرآن کو جس طریقے سے پڑا جاتا ہے کوئی پانچ قرآن چھے قرآن آٹھ قرآن اس طریقے سے لے کے چلتا ہے تو کس طریقے سے بہت تیزی سے پڑا جا رہا ہے تو یہ قرآن کی جو وہ ہوتی ہے تیز تیز پڑھنا اور بلکل کم پڑھنا اس کے بارے میں کہہ گیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید خود فرما رہا ہے کہ مجھے ٹھے 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 کے پڑھو سمجھ کے پڑھو ٹھے 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 کے پڑھو عدب ملو سے خاطر رکھو کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا عرفان جب ہوگا جب آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا اگر یہ درد گوئیے کے دل میں پیدا ہوگیا تو اس کے گلے کے اندر نور آ جائے گا اسی طرح ہر فنکار اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ دل کی گہرائیوں سے اس کو نہ پڑا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جس طرح یہ فروار ہے تو قرآن مجید فرقان حمید اندر موسیقی بھی ہے غیرہ بھی ہے جو قرآن جو قری جا رہی ہے وہ غیرہ بھی ہے اس کے اندر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوئے یہ کہاں سے نکلا یہ ایک پرندہ تھا جس کی چوچ میں تین سو ساٹھ سراغ تھے وہ زندگی میں ایک دفعہ وقت نکالتا تھا وہیں پر بقاعدہ راک کا ڈھیر ہو جاتا تھا وہاں سے ایک پرندہ اور اڑ جایا کرتا تھا اس کا نام تھا دیپک اس غیرت نائید کی حرطان ہے دیپک شولہ سا لپک جا ہے بس اسی پر ختم کرتے ہیں بلکل فریس صاحب صرف ایک منٹ کے اندر آپ کو اس غلام کو ختم کرنا ہے اور اگر ہو سکتا ہے کہ بلکل لائف ٹرانسپیشن چل دی اور اگر اینڈنگ کی طرف جا رہے تو میں آئیشہ سے ایک کوئی آخری کا کوئی غلام کہ دیں پھر اس کے بعد میں اینڈنگ کی طرف چل جاؤں اگر واقعی لائف کا ٹیم ختم ہو جائے اچھا آج کے لیے خوبصورت بات تو تو ہم نے قرآن شریف کے بارے میں تو خیر جتنی بات کریں کم ہے لیکن میں پھر دوبارہ اسی میسج پہ آنا چاہوں گے کہ دینی علم پھیلانے والے اداروں یا ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں انہیں وہ اہمیت دیں جس کا جو دین میں ہمیں سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے تو آپ پریز مطلب دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے لیکن دینی تعلیم کو بھی خاص اہمیت دیں اور ان لوگوں کے ساتھ مطلب کو بہت عزت دیں قاری صاحب جو ہوتے تو یہ کہنا چاہیے ہیں ہماری شریف نے بہت خوبصورت سی ڈشیں یہاں سامنے ڈسپلے کر دی میرا کیمرہ میں اگر ان کو دکھا دے تو بہت اچھی بات ہے یہ کیا کہتے ہیں رمشاہ نے اور مریم نے خوبصورت سی ڈشیں تیار کیے اور میں خرشیدی صاحب سے درخواست کروں گا سے پہلے میں یہ کہتے ہو جاؤں گا کہ اس وقت ہم گلدستہ قوالی کی سیگمنٹ کی طرف بڑھنے اور اس کے اندر ہم قوالی سنیں گے بہت پیاری قوالی سے اس دفعہ وہ سنیں گے اور کلام کی طرف میں بڑھنے لگا اور میں درست اجازت چاہ کے فریض صاحب سے ترخواست کروں گا وہ کلام کی طرف تو تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں مجھے علم کی ایسی دولت عطا کر اور دن رات و بس لب پر اللہ اللہ اس ورد میں مجھ کو راحت عطا کر مجھے دیجئے اجازت اور مجھے عائشہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی کے لئے اللہ اللہ حافظ پھر آپ سے ملاقات کا شرح فاطر کریں گے اور فریض خوشی صاحب سے درخواست کروں آپ کے آخری کلام اللہ حافظ رحمتِ قبریان سرور دوسرا خاتم الانبیان خدا تیری کیا بات ہے تو سرا پاک کرم اے میرے مہترم ذاتِ نورِ خدا تیری کیا بات ہے رحمتِ قبریان کوئی تجھ سے نہیں میرا ایمان ہے سار کونے نکی لارب تو جان ہے موسیقی 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 جس طرف کو رو خطرہ ہے موسیقی